نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما رام رحیم نیتاؤں کا بڑا رازدار ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ لگاتار یہ آروپ لگتے رہے ہیں رام رحیم پر اور یہ باتیں سامنے آتی رہی ہیں کہ رام رحیم کا جو رسوک ہے وہ دراصل نیتاؤں سے جڑتا ہے بڑے سے بڑا نیتا چاہے وہ کیندر کا منطری ہو چاہے راجی کا مکہ منطری ہو وہ رام رحیم کے ڈیرے پر جا کر نتمس تک ہوتا رہا ہے وجہ آخر کیا ہے خلاصے روز ہو رہے ہیں اور ایسے میں اب انہی خلاصوں کی کڑی میں خلاصہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ رام رحیم نیتاؤں کا ایک بڑا رازدار ہے اس کے پاس بہت سے ایسے رازدفن ہیں جس کی وجہ سے وہ نیتاؤں کو بلیک میل کرتا تھا تو رام رحیم نیتاؤں کا بڑا رازدار جی ہاں ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے آج وہ خلاصہ ہے جو آج ڈیرے کے ہی ایک پورو سادھک نے کیا ہے پورو سادھک کی معنی ہے تو ڈیرے میں اب تک تلاشی نہ جانے کتنی اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیونکہ اگر جلد ہی ڈیرے کی تلاشی لی جاتی ہے تو نیتاؤں کے بھی کئی راز باہر آ سکتے ہیں آخر کیوں ڈیرے کے باہر کھڑی ہے آرمی آخر کیوں ڈیرے کے بیتر نہیں خسپا رہی ہے آرمی کیوں ڈیرے کی تلاشی میں کی جا رہی ہے دیری کیا ڈیرے میں چھپے ہیں نیتاؤں کے بھی کئی راز کیوں اس سرکار سے نہیں مل رہا آرمی کو گرین سکنل کیا ڈیرے سے مٹائی جا رہے ہیں سبور جن میں فس سکتے ہیں کئی بڑے نیتا ڈیرے کے پور سادھو کا ایک اور بڑا خلاسہ ڈیرے میں ہر پارٹی کے نیتاؤں کا تھا آنا جانا چپے چپے پرٹھی رام رحیم کی تیسریان نیتاؤں کی سب ہی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی ریکورڈ کیا اسی وجہ سے دیرے کی تلاشی میں ہو رہی ہے دیری تو کیا رام رحیم تھا نیتاؤں کا رازدہ تو ہنسراج کا نیتاؤں کو لے کر کیا گیا یہ خلاسہ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ڈیرے کے ہی ایک پور سادھک ہنسراج نے بھی ایک اور خلاسہ بہت سنسنخیص کیا ہے اور ہنسراج کی مانے تو ڈیرے کے بھیتر اگر چیکنگ ہوئی تو کئی نرکنکال بھی سامنے آ سکتے ہیں ایسا کیوں اس ریپورٹ پہ دیکھئے ریپ کے دوش میں بیس سال کی قید میں جانے کے بعد رام رحیم کے نتنے کھلاسوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا دیرے کے پور سادھو اور ڈیرہ سچا سودھا کے پرمک گرمیت رام رحیم کے خلاف ڈیرے کے سادھو کو نپنسک بنایا جانے کا کیس کرنے والے پتہ آباد جلے کے ٹوہنہ نیوازی ہنسراج اور حقیقی ہنس نے جو دوسرا بڑا کھلاسہ کیا ہے اس کے مطابق رام رحیم کے اس ڈیرے کی تلاشی کے دوران ڈیرے سے کئی نرکنکال بھی مل سکتے ہیں کیونکہ رام رحیم ڈیرے میں کئی سادھو کی موت کے بعد انہیں وہیں دفنوا دیتا تھا یا پھر ان کا وہیں پر انتیم سنسکار کروا دیتا تھا ہنسراج کا کہنا ہے کہ ڈیرے سے جڑے پریواروں کو آدمی کے مرنے کے بعد ڈیڈ بوڑی اس کے گھر لانے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھا ہنسراج اور حقیقی ہنس نے بتایا کہ بابا کے ڈیرے میں جو بھی کوئی آتا تھا اس کے پریجنوں سے وہ پہلے ہی اس بات کو لکھوالیا کرتا تھا کہ ان کے آدمی کے شو کو ان کو نہیں دیا جائے گا جو ڈیرہ میں وہاں لوگ رہتے تھے جو کارسٹیٹڈ ہو جاتے تھے یا جو کارسٹیٹڈ نہیں بھی تھے جو پرماننٹلی وہاں رہتے تھے دو طرح کی کیڑیگریز ہوتی تھی ایک تو برمچاری ہوتے تھے جو کی اپنے گھر اپ ڈاؤن کر لیتے تھے ایک ست برمچاری ہوتے تھے ان کو بابا بلکل بھی نہیں جانے دیتا تھا کیونکہ یہ سبھی کارسٹیٹڈ ساتھ ہوتے تھے اور گھر والوں سے ان کے پیرنٹس سے بقاعدہ یہ ریٹن میں لکھوالیا جاتا تھا کہ جیسے ان کی ڈیڈ بوڈی ہے جو بھی یہ کسی بھی طریقے سے چاہے بابا مروا دیتا تھا چاہے وہ انہونی کسی بھی تریقے سے وہ ہو جاتے تھے تو ان کی اگر ڈیٹھ ہوتی ہے تو ان کی جو ڈیڈ بوڈی ہے ایک ہلکیہ بیان کے تھوڑا لکھوا لیتا تھا کہ ان کی ڈیڈ بوڈی کی اوپر بابا کا دکار ہے ڈیڈے کا دکار ہے ان کو ہم گھر نہیں بھیجیں گے تو ایسا وشیار سنگھ کے معاملے میں ایسا ہوا تھا ٹیلر ماسٹر وشیار سنگھ وہ بھی کارسٹیٹڈ تھا لڑکا تو اس کے پیرینٹس نے بہت شور مچایا تھا کہ ہم ڈیڈ بوڈی کو لے کے جائیں گے تو اس کے بعد سے یہ چیزیں ہونے شروع ہوئی تھے انتراج نے بتایا کہ ڈیرے میں جو بھی لوگ مر جاتے تھے یا پھر جنہیں رام رحیم مروا دیتا تھا انہیں بابا اپنی گفہ کے پاس چار نمبر موٹر پر ہی دخنا دیتا تھا تو کبھی کسی کا انتیم سنسکار کروا دیتا تھا اتنا ہی نہیں رام رحیم ان سب کا صبح صبح تین سے چار بجے کے بیچ انتیم سنسکار کرتا تھا اس کی سوچنا بھی پریوار والوں کو کسی کو نہیں دی جاتی تھے اور ڈیڈ بوڈی جیسے کوئی سادو کوئی ڈیڈ ہو جاتا تھا تو چار نمبر موٹر ہے بابا کی گفہ کے پاس اس کو اجوبہ کے نام سے جانتے تھے ایسا اجوبہ مشین کا نام رکھا تھا وہاں پہ ایک بابا کے سپیشل کپڑے واشنگ ہوتے تھے بابا کے کپڑے ڈرائی کلین ہوتے تھے سادو جعفر علی اور ایک درگا پرساد ایسا کچھ نام تھا ان کا درگا درگا بولتے تھے برنالا سین ہے تو مطلب کسیٹڈ تھے تو ایک دو اور سادو تھے ان کا نام مجھے یاد نہیں آرہا تو ایسے سادو تھے تھے وہ بابا کے جو واشنگ کرتے تھے سبھی کپڑے ڈرائی کلین کرتے تھے تو پاس میں ہی ایک ایسی زگہ بنائی ہوئی تھی کافی تو وہاں پہ جتنے بھی ڈیڈ بوڑی ہوتی تھی وہ مورننگ ٹائم میں ہی جلدی جلدی جلا رہیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے اور پولیس کسی بھی طرح سے ان کا میڈیکل چیک اپ نہ گرا سکے کوئی میڈیکل نہ ہو گھر والوں کو پتہ نہ لگے کیونکہ کارسٹیٹ ہونے کے بعد کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ پولیس اس کا میڈیکل کرواتی ہے اس کی مطلب ڈیڈ ہونے کا ریزنز کیا ہے تو یہ کافی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی تھی تو یہ جانت کا وشہ ہے اس کے اوپر بھی مطلب پرشاشن کو فوکس کرنا چاہیے موسٹلی جو ہنتیم سنسکار ہوتا تھا وہ جلا کر ہی کیا جاتا تھا کیونکہ دبانے سے کئی چیزیں باہر نکل کے آ جاتی ہیں دبانے سے ایسا ہوتا تھا کہ بابا کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ڈیڈ بوڑی کو دوارا سے باہر نکال جائے گا تو بہت چیزیں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں تو موسٹلی وہاں ڈیڈ بوڑی کو جلایا ہی جاتا تھا آخر رام رحیم کا تیرے کے اندر ہی سادھوں کی موت کے بعد ان کا انسیم سنسکار کروانا اور ان کی لاش کو پریوار والوں کو نہ دینے کے پیچھے آخر کیا راج ہو سکتا ہے اس کے پیچھے چرچائے تو یہاں تک کی ہے کہ رام رحیم انمرت سادھوں کے انگ نکال لیا کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ بابا ان سادھوں کا وہی پر انسیم سنسکار کروا دیتا تھا تاکہ کوئی سبوت بھی کسی کے ہاتھ نہ لگ سکے رمیش بھٹ ٹوٹل نیوز پتہ باد ڈیرے کے بھیتر کیا کیا ہے یہ سب چیکنگ کے بعد سامنے آئے گا لیکن آج جو ڈیرے کی طرف سے ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ پولیس کے جمع کروائی گئی ہے اس میں بھی سبھی کے خوش اڑ گئے ہیں آج ڈیرے کی طرف سے 33 لائسنسی ہتھیار پولیس کو جمع کروائے گئے ہیں اور یہ سبھی ہتھیار بہت خطرناک اور آدھونیک ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ ڈیرے کے بھیتر نہ جانے ابھی اور کتنے ہتھیار جمع ہیں ڈیرے کے بھیتر ہتھیاروں کا جکھیرہ ڈیرے کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک آدھونیک اور خطرناک ہتھیار اب تک 33 خطرناک ہتھیار پولیس میں جمع اور بھی نہ جانے کتنے ہتھیار ڈیرے کے اندر آخر کیا تھا ڈیرے میں ہتھیاروں کا کام بلاتکاری بابا رام رحیم کے ایک کے بعد ایک جہاں کئی راج سامنے آ رہی ہیں تو وہیں سومبار کو پولیس جب حیران رہ گئی جب ہریانہ کی سرسطہ اشتر 13 سچا سودا کے آشرم سے ہتھیاروں کا جکھیرہ پایا گیا ڈیرے کی طرف سے سومبار کو 33 خطرناک ہتھیار پولیس کو جمع کروائے گئے آشرم سے تھانے میں جمع کروائے گئے یہ ہتھیار کافی خطرناک اور آدھولک ہے جنہیں پولیس بھی دیکھ کر حیران ہے لائسنسی اتھیاروں کی اتنی بڑی کھیپ دیکھ کر پولیس بھی حیران یہی کارن ہے کہ اتنے ہتھیاروں کو دیکھنے کے بعد پولیس کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے ہیں پولیس نے سب ہتھیاروں کو جبت کر سرسطہ کے صدر تھانے میں رکھا ہے پولیس پورے ماملے کے ساتھ ساتھ ان ہتھیاروں کی ڈیٹیل بھی اب خنگال رہی ہے ان کو دو دن کا سمیہ دیا تھا جس میں انہوں نے قریبا 33 سے 34 اصلے ہیں جو نام ہیں وہ انہوں نے جمع کرائے ہیں یہ ٹوٹل لائسنسی اتھیار جو ہمارے لیسٹ کے مطابق یہ سٹھ سٹھ اتھیار ہیں ان میں سے قریبا 90 پرسنٹ جمع ہو چکے ہیں اور 10 پرسنٹ بچے ہیں جنہوں نے جمع نہیں کروائے ہیں ان کا بھی ہمیں لیسٹ سے نام دیکھ کر ان کے خلاف پرچہ دز کریں جن کے جو جمع نہیں ہوئے ان کے خلاف بلکل کانونی کاروائی ہوگی اور ان کے خلاف پرچہ دز کر کر ان کے خلاف کانونی کاروائی کریں بہرحال یہ تو وہ ہتھیار ہیں جن کے لائسنس آج زرسطہ شریع اب آپ کو اس خلافے کے بارے میں بتاتے ہیں جو آج ڈیرے کے ہی ایک پورو صادق ہنس راج چوہان نے نیتاؤں کو لے کر کیا ہے ڈیرے کے پورو صادق ہنس راج چوہان کی معنی تو ڈیرے کے بھیتر پچھلے کئی سالوں سے سبھی راجنیتک پارٹیوں کے نیتاؤں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور بابا سبھی راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کی ڈیرے میں ویڈیو ریکارڈنگ کرواتا تھا جس کا مقصد وقت آنے پر ان ویڈیو کے ذریعے نیتاؤں کو بلیک میل کیا جا سکے اور یہی کارن ہے کہ رام رحیم نیتاؤں کا سب سے بڑا رازدار ہے ریب کے دوش میں بیس سال کی قید میں جانے کے بعد رام رحیم کے نتنے خلاصوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور یہ خلاصے کسی اور نے نہیں بلکہ بابا کہہ رہے ایک سمرتحق نہیں کیا ڈیرے کے پروف سادھو وا ڈیرہ سچا سودا کے پرمک گرمیت رام رحیم کے خراف ڈیرے کے سادھو کو نپنسک بنائے جانے کی کیس میں فتحباد زلے کے چوہانہ نفاسی ہنسراج عرفہ حقیقی ہنس نے ایک اور خلاصہ کیا ہنسراج کی معنی تو رام رحیم ڈیرے میں آنے والے ہر نیتاؤں کی پوری ریکارڈنگ کرواتا تھا نیتاؤں کی اس ریکارڈنگ کروانے کی پیچھے رام رحیم کا اصل مقصد ان نیتاؤں کو بلیک میل کرنا ہوتا تھا جو ڈیرے میں آ کر اس سے مدد مانگتے تھے نینٹی سکھ سے لے کے اور دو ہے اور دس تک میں وہاں رہا ہوں تو وہاں ہر طرح کا نیتا آتا تھا سرکار چاہے کوئی بھی ہو کرنٹ ٹائم کی ہو یا پہلے کی سرکاریں ہو یا اس سے پہلے کی بھی ہو تو ہر نیتا وہاں پہ آتا تھا چھوٹا نیتا بڑا نیتا سب ہی آتے تھے تو کہیں نہ کہیں ان کی جو فون جو ریکارڈنگ ہے وہ بابا نے ایک ریکارڈنگ ہال بنایا ہوا تھا تو ہر چیز کی ریکارڈنگ ہوتی تھی اور چاہے وہ کسی بھی طرح کی کچھ بھی ڈیلنگ ہوتی تھی کچھ بھی ہوتا تھا تو میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک جانچ کا وشیہ ہے اگر آرمی نہیں اندر جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں اندر ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتا بھی ہے بہاروالے لوگوں کو پتا ہے پوری دنیا آپ جان چکی ہے کہ وہاں اندر کیوں نہیں جا رہی ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اتنے لیول پین لڑکیوں کے ساتھ بابا نے سکولی بچیوں تک تو بھی نہیں چھوڑا اور اتنی محلاؤں کے ساتھ بابا نے ان کو اپنی ہوش کا سکار منایا ہے تو یہ بھی ایک جانچ کا وشیہ ہے اور اس کے اوپر بھی پوری سرکاروں کو فوکس کرنا چاہیے اور لوگوں کو جو سماج بادی جو لوگ ہیں جو شوشل ورکر ہیں تو ان کو اب ایک طرف ہو کے جاہے وہ کسی بھی طریقے سے اب ایک طرف ہو کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے سبی ہنسراج نے تو اب یہاں تک شک زہر کیا کہ سرکار ڈیری کی تلاشی لینے کے لیے اس لیے اب دیر کر رہی ہے کہ اگر ڈیری کی تلاشی لی جاتی ہے تو پھر سرکار کے بھی کئی بھید کھل سکتے ہیں دیکھو جب میں وہاں رہتا تھا تو بابا ہر تلکے سے سی سی ٹی وی کیم لگاتا تھا اس نے اپنے بیٹوں کے روح میں بھی سی 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 ٹی کیم لگا رکھے تھے اپنی بیٹیوں کے روح میں بھی سی 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 ٹی کیم لگا رکھے تھے اس نے جو ڈیری کے جتنے بھی جو انٹری گیٹ ہوتے تھے وہاں بھی سی 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 ٹی کیم لگے تھے لیکن بابا خود کنٹرول کرتا تھا ان چیزوں کو بابا چاہے لیٹ کرتا تھا جیسے بھی ہر ایک چیز کو منیٹرنگ کرتا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ابھی سامنے آنے والی ہیں تو کچھ رہسے میں ہی چیزیں ہیں جن کو ابھی کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ابھی فوقس کرنا ٹھیک نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ٹھیک ہے کیونہیں کئی ایسا نہ ہو جائے کہ وہ لوگ جتنے بھی اندر ثبوت پڑے ہیں ان کو وہ مٹانے میں کامیاب ہو جائے سرکاروں کا اس میں کیا رول ہے کس طرح رول ہے یہ پوری دنیا اب اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کو شرم آنی چاہیے ایک شرم شر کرنے والی بات ہے کہ یہ اگر کسی کی خود کی بیٹی کے ساتھ ایسا بلتکاری جو بابا نے جو بلتکار کیا ہے آپ سوچئے وہ لڑکی کتنی مضبور رہی ہوگی جس کے گھر والوں نے بھی ایک بار ساتھ چھوڑ دیا بلیو نہیں کیا کہ نہیں کی تو صحیح نہیں ہے بابا کے اوپر بغیر مطلب کی کوئی راپ لگا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں لیکن لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہماری سینہ ہماری آرمی جو ہے وہ باہر کھڑی ہے لیکن کسی بھی طرح سے ہترا کے ثبوت ہیں اونیول کورٹ نے بھی کافی حد تک یہ بول دیا ہے کہ یہ جو دیرے کی سمپتیہ ٹیسٹ ہونی چاہیے غور طلابہ کی سرسہ اس سے دیرہ سچا سودا کے باہر پچھلے کئی دنوں سے آرمی لگی ہوئی ہے اس سے اب تک سرکار کی طرف سے دیرے کے اندر تلاشی ابھیان لینے کے منظوری نہیں مل پائی ہے ایسے میں دیرے کے پور و سادھک کا یہ خلاصہ اپنے آپ میں کافی بڑا خلاصہ ہے رمیش بھڑ ٹوٹل نیوز سرسہ